بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جزی ویلکم بیک تو مای فیس بوک اینڈ یوٹیوب چینل کیسے آپ سب امید کرتی ہوں خرید سے ہوں گے جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں آج کی اس ویڈیو میں ایک اور بہت ہی زیادہ دس فراک ریڈی کریں گے ہم بچے ہوئے کپڑوں سے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ کی اگر بغیر دیکھنا ہے اور اگر چینل پر فس پا رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کو مل سکیں یہ چھوٹے چھوٹے فیبریک ہے میرے پاس جو کہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں ان سے ہم نے فراک ریڈی کرنا ہے ایک سال کی بچے کے لیے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ جو میرے پاس پارٹ ہے یہ شلوار کا ہے تو اس کے سنٹر کی کٹنگ ہے تو اس کو میں نے اسی طرح سے ٹو فورڈ تھا اس کو فور فورڈ کر کے اس کی نیچے سے امبریلا فراک نکال لی ہے تو یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً ساڑھے چار انچ پہ میں اس کو رکھ رہی ہوں آپ اپنی میرمنٹ کے حساب سے بھی رکھ سکتے ہیں ہماری میرمنٹ کے حساب سے بھی آپ رکھ سکتے ہیں میں یہ ایک سال کی بچی کا ڈریس ریڈی کرنے لگی ہوں تو اس طرح سے ہم نے اس کو اوپر سے بھی راؤنڈ شیپ دے دینی ہے بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سٹائل میں یہ فراک بنے گی اور جب ریڈی ہو جائے گی تو کسی کوئی ایڈیا نہیں ہوگا کہ یہ ہم نے خود ریڈی میڈ لی ہے یا خود کپڑا لے کر ڈیزائن کروائی ہے یا پھر بچے ہوئے کپڑوں سے ہم نے اس کو ڈیزائن کیا ہے تو یہ فیبرک جو ہے یہ شرٹ پیس میں سے ہے یہ بہت ہی ڈیفرنٹ اور یونیک سٹائل میں پلچھی کا ڈریس آج کر ٹرینڈ میں چاہ رہا ہے اس کے پیسز تھے میرے پاس جن سے یہ میں بنا رہی ہوں تو بیک جو ہے وہ میں سیمپل رکھوں گی اور جو اس کی فرنٹ ہے وہ میں جو ویلوٹ کا میرے پاس یا پلچھی کا آپ کہہ سکتے ہیں ڈیزائنگ والا جو فیبرک ہے اس کی بنا لوں گی کچھ اس طرح سے تو اس طرح سے ہم اس کو فور فولڈ کر لیتے ہیں فور فولڈ کرنے کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں جتنا بھی اس کا یہ آ رہا ہے فرق اگر آپ لوگ بگنرز ہیں تو آپ پین اپ ضرور کر لیجئے گا یہاں سے ہم نے اس کی جو ایک اینڈ شیپ دینی ہے راؤنڈ نیچے سے پیٹی کی وہ دے دیں گے تاکہ ہماری کپڑا بھی سیدھا ہو جائے اور کٹنگ بھی ہو جائے یہاں سے میں اس کو ساڑھے چار پر رکھ کے شورڈر کی کٹنگ کر رہی ہوں کچھ اس طرح سے آپ نے بھی کٹنگ کر لینی ہے پہلے میں اس کو تھوڑی کٹنگ کروں گی اوپر سے بھی ہم نے اس کو کٹ کرنا ہے تو پھر ضرورت پڑے گی تو مزید کٹنگ بھی ہم یہاں سے کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ کیا ہے یہاں سے اس کے میں تقریباً دو اینچ پہ میں نے اس کو لگایا ہے نیک کا نشان یہاں سے اس کی میں تھوڑی سی اور شورڈر کی کٹنگ کر لیتی ہوں تاکہ ہمارا کپڑا جو ہے وہ اچھے سے اڈجسٹ ہو کے آ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا نیچے والی فریل بن گئی ہے اور اوپر سے ہم نے اس کی پیٹی نکال لی ہے تو اس کو ہم اب سائیڈ پہ کرتے ہیں اب ہم نے لے لینا ہے اس کی لائننگ کا فیبرک چونکہ یہ جو میرے پاس کپڑا ہے یہ نیٹ کے اوپر کام ہوا ہوا ہے پلچی جو ہے نیٹ پہ بنی ہے تو اس کے نیچے مجھے لائننگ چاہیے اس لیے میں اس کے نیچے لائننگ لگا رہی ہوں تو لائننگ میں اس کے نیچے رکھ کے اسی طرح سے اس کو سائیڈ سے کٹ کر لوں گی فرنٹ پہ بھی بیک پہ بھی لائننگ ہم نے یوز کرنی ہے لائننگ ریڈی کر لینی ہے اب یہ میں نے پاس فیبرک ہے شولڈر کا کٹنگ اس سے میں نے اس کے بازو بنانے ہیں سنٹر میں ہم اس کو جوڑ لگا لیں گے بازو کے تو دس انچ اس کی لنڈ بن رہی ہے یہاں سے ہم اس کو سیدھا کر کے اس کے شولڈر کٹ کر لیتے ہیں ایسے ہی اور ادھر سے ہم اس کو بازو نکال لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے بازو میں نے اس کے نکال لیے ہیں فرنٹ سائیڈ سے ہم اس کو کٹ کر لیتے ہیں تو بازو بھی اس کے نکل گئے ہیں فراک ہماری کٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کے سٹیچنگ کی طرف چلتے ہیں تو سٹیچنگ کرتے ہوئے ہم نے سب سے پہلے یہ ہمارا فرنٹ پارٹ ہے اس کی نیک کی کٹنگ کرنی ہے نیک جو ہے تقریباً دو بائے تین کا میں نے کٹ کیا ہے اور کٹ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کی لائننگ والی سائیڈ اوپر رکھنی ہے اور سیدھی سائیڈ اندر رکھ کے یہاں پہ ایک ادد سٹیچ لگا کے گلہ بنا لینا ہے سٹیچ میں نے گلے کا لگا لیا ہے یہاں سے ہم چھوٹے چھوٹے نوچز لگا لیں گے تاکہ ہمارا گلہ اچھے سے سیدھا ہو جائے ایسے یہ دیکھیں یہ میں نے لگا لی ہے اب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو لائننگ ہماری اندر سے لی جائے گی اور فنشنگ کے ساتھ ہمارا گلہ بھی ریڈی ہو جائے گا یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے اب ہم نے اسی طرح سے بیک پارٹ لینا ہے بیک پارٹ پہ بھی ہم نے لائننگ لگائی ہے تو بیک پارٹ کی بھی ہم نے بیک کی تھوڑی سی راؤنڈ شیپ میں کٹنگ کر لینی ہے اگر آپ لوگ بگنرز ہیں تو پین اپ ضرور کر لی جئے گا لیکن میں پین اپ کے بغیر ہی عادت ہو گئی ہے ایکسپریئنس کے بیس پہ کر لیتی ہوں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے یہاں پہ بھی اس کو پہلے سلائی کر لینا ہے سیمپل لائننگ نیچے رکھ کے الٹی سائیڈ پہ تو اس طرح سے ہم نے اس کو لگا لی ہے لائننگ اندر چلی جائے گی ایسے اور بیک جو شیپ ہے ہماری وہ بھی بن جائے گی اب ہم نے اس کی گم سلائی میں شولڈر لگانا ہے یہاں سے ہم نے اس کو پکڑنا ہے جو سیدھی سائیڈ ہوگی اس کو اکٹھا کر کے بیک پارٹ کو اوپر سے فولڈ کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے ہم نے یہاں سے اس کو سٹیچ لگا دینا ہے تو اس طرح سے بہت ہی فنشنگ کے ساتھ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ لائننگ والے شولڈر بنتے ہیں آپ اپنے بڑے ڈریسز کیوں بھی اسی طرح سے کیا کریں یہ دیکھیں سٹیچ میں نے کیا ہے اب ہم نے اس طرح سے یہ دیکھیں اس کو سیدھا کرنا ہے ایسے اور ایسے تو اس طرح سے یہ دیکھیں بہت ہی خوبصورت اور فنشنگ کے ساتھ ہمارا یہ سٹیچ ہو جاتا ہے اور جوڑ بھی اس کا نظر نہیں آتا پاور لاکنگ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے تو شولڈر میں نے اس کے لگا لیے ہیں تو اس طرح سے ہماری پیٹی ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کے سب سے پہلے بازو بنائیں گے تو بازو بنانے کے لیے یہ ہم نے کٹ کیا تھا تو یہ فیبریک ہے میرے پاس اس میں سے تھوڑا سا فیبریک خراب ہے اس کو میں یہاں سے کٹ کر دوں گی اس کو کٹ کر کے اس کو یہاں سے سیدھا کر کے نکال لیتے ہیں اپنے بازو کی ڈیزائننگ کے لیے ایک بازو کے لیے یہ پیس نکل گیا ہے اور ایک میرے پاس یہ کٹ پیس ہے اس میں سے ہم نکالیں گے تو اس طرح سے رکھ کے میں دوسرے پیس کے لیے بھی کپڑا نکال رہی ہوں تھوڑی چڑھائی مجھے کم کرنی پڑی ہے لیکن کوئی بات نہیں ڈیزائننگ کے لیے تو مست نہیں ہے کہ کتنی چڑھائی رکھیں تھوڑی سی چڑھائی کم کر دی ہے میں نے اور اس طرح سے یہ دونوں پارٹ بن گیا ہے میرے پاس تو اب میں نے اس طرح سے اس کو اس کے اوپر اٹیچ کرنا ہے اور اٹیچ کر کے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ فرنٹ پہ میں نے اس کو لیس لگا دی ہے گم سلائی کے ساتھ بلکل بھی آئیڈیا نہیں ہو رہا ہے کہ ہم نے یہ اس کو کس طرح سے لگایا ہے اور اسی طرح سے اس کے بیک چوڑ پر بھی بھی نہ فولڈ کیے میں اسی طرح سیمپل اوپر لیس رکھ کے اس کو اٹیچ کر دوں گی اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ میں نے اٹیچ کر لیا ہے اور بہت ہی خوبصورت اور یونیک سا مارا بازو ریڈی ہو گیا ہے ڈیفرنسز سٹائل میں بلکل بارڈر کی طرح ہی شیپ آ رہی ہے جوڑ نظر نہیں آ رہا ہے اب ہم نے اس کے شولڈر لگانے ہیں اس طرح سے بارڈر والی سائیڈ اندر کرتے ہوئے ہم نے اس کو یہاں سے سینٹر سے چیک کر کے اس طرح سے اس کے دونوں طرف سے شولڈر لگا لینے ہیں بازو میں نے اس کے لگا دیئے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہیں اگر آپ کے پاس لائننگ کا فیبرک ہو تو آپ بازو کے نیچے بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے بازو کے نیچے لائننگ کا فیبرک نہیں لگایا ہے اب میرے پاس یہ امریلا فراک ہے اس کو میں سائیڈ سے کٹ نہیں کری اسی طرح سے جوڑ رہے ہوئے رہنے دوں گی اس کے لیے سب سے پہلے میں نے اس کے فٹنگ کی سلائنیاں لگا لینی ہیں تب ہی میری جا کے فریل بنے گی تو یہ دیکھیں فٹنگ کی سلائنیاں دونوں طرف سے میں نے لگا لی ہیں اب میں نے اس کو یہ نیچے اٹیچ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کے لائننگ دیکھ لینی لائننگ بالکل سیدھے سادے کپڑے کے میں رکھ کے لگا رہی ہوں جتنا سا فیبرک ہے اتنا سا ہی یہاں سے ہم پہلے اس کو سٹیچ کر کے کلوز کر دیں گے اسی طرح سے لائننگ کو بھی ہم یہاں سے سٹیچ کر کے ہاف سٹیچ کروں گی اور کلوز کروں گی تو لگا کے یہ دیکھیں جی یہ میں نے اس کو دکھا دیا ہے آپ کو لگا کے اس کے نیچے یہ لیس تھی میرے پاس سپائٹ جو کہ میں نے اڈجسٹ کی ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں یہ ہے جی بہت ہی خوبصورت اور ڈیفرنٹ سی ہماری ڈریس کی فائنل لک بہت ہی یونیک اور خوبصورت لگ رہی ہے یہ دیکھیں بازو بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہو پا رہا کہ ہم نے کسی کٹ پیس سے یہ ڈریس ریڈی کیا ہے یا پھر اسی طرح سے ہم نے ریڈی میڈ بزار سے بائی کیا ہے یا کپڑا لے کے خود سے اس کو بنایا ہے تو یہ اس کی امبریلا فراک بہت ہی اچھی لگ رہی ہے اور اس کے نیچے دیکھیں لائننگ لگائی ہے میں نے اور جو لیس میں نے لگائی ہے وہ تو بہت ہی یونیک لگ رہی ہے اس میں یہ جو گولڈن شیڈ آ رہا ہے میری یہ جو اوپر کپڑا پلچی کا ہے اس میں بھی شیڈ آ رہا تھا بیک سائیڈ دیکھیں آپ نے سیمپل ہے ہماری اور اسی طرح سے بیک سائیڈ پہ جو بازو سی لیس بچی ہے وہی میں نے بیک پہ بھی لگا دیا تاکہ اس کی شیپ اچھے سے بن کے آ جائے کیونکہ امبریلا فراک کو فولڈ کرنا کافی ٹف ہوتا ہے یا تو آپ لیس لگا سکتے ہیں یا آپ کو پی کو ہی کروانا پڑتی ہے تو یہ اس کے نیچے میں نے اس کے شلوار ریڈی کر دی ہے شرارہ ٹائپ پہ اس کی لنٹ تھوڑی کم بن رہی تھی اس کے نیچے اٹیچ کر دی ہے تو آپ کو یہ ڈریس کیسی لگی ہے آپ نے اپنے کومنٹ سیکشن میں جا کر زور بتانا ہے پساندہ نکھ صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل پر فرسٹ بار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویزٹ کریں آپ کو بہت اچھے چھے ویڈیوز ملیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے شمیز نیچے سے تھوڑی کھلی رکھی ہے تاکہ چلتے ہوئے پرابلم نہ ہو یا پھر ویسے ہی پرابلم نہ ہو یہ دیکھیں اس طرح سے یہ ہے اس کی فائنل لوگ پساندہ نکھ صورت میں سبسکرائب کریں اگلی ویڈیو تک کے لئے جد دے اجازت اللہ حافظ